بتائیں کہ تحریک انصاف کے کل ہونے والے جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں جلسہ گاہ میں ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے کل ہونے والے جلسے کی تیاریاں اس وقت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں جلسہ گاہ میں ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ 36 کانچینرز لگا کر 120 فٹ لمبا اور 60 فٹ چوڑا جو سٹیج ہے وہ تیار ہو چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں بھی جلسہ گاہ میں پہنچ چکی ہیں جب کہ دو ہزار کے قریب جو اہلکار ہیں وہ آج سیکیورٹی پر وہاں پر مامور ہوں گے تحریک انصاف کی سنامی کل لاہور سے ٹکرانے کو تیار ہے کل لاہور کے سیاست کے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا بتایا جارہا ہے کہ تحریک انصاف کے کل ہونے والے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اپنے حتنی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں منارے پاکستان میں جلسہ گاہ میں ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی پرچمز کی بہار ہے پارٹی ترانے جو ہیں وہاں پر چلائے جا رہے ہیں جبکہ پارٹی رہنما بھی جو مقامی پارٹی رہنما ہے وہاں پر موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں کپتان کے کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی سلسلہ وار جلسہ گاہ میں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سٹیج سچ چکا ہے ایک نہیں بلکہ دو سٹیج سجائے جا چکے ہیں ایک سٹیج ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما براج بانوں گے جبکہ دوسرا سٹیج ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خطاب کریں گے کارکنان سے عوام سے خطاب کیا جائے گا آج رات آٹھ بجے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی آمد بھی متوقع ہے جبکل تحریک انصاف کے کل ہونے والے جلسے کی تیاریاں اس وقت اروج پر ہیں امران خان بھی آج شام پانچ پڑے کہا جا رہا تھا کہ وہ لاہور پہنچ جائیں گے اور نو بجے وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے لیکن ابھی تک ان کی آمد متوقع نہیں ہے لیکن وہ آ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ امران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت آنے کا ان کو مکمل یقین ہے اور حکومت آنے کے بعد پہلے سو دن کا جو پلان ہوگا وہ بھی کل کے جلسے میں وہ اپنے جو کارکنان ہیں جو اپنے کھلاڑی ہیں ان سے لازمی شیئر کریں گے اس وقت نمائدہ لاہور رنگ عمر دراز پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ہمراہ سٹیج پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر دراز بتائیے گا کارکنان کا تو جوش و جذبات دیدتی ہے رہنماؤں کا کیا کہنا ہے سوالے سے پرلکوکل تحریک انصاف یہاں بیرانے پاکستان میں جلسہ منائیں گی آج اس کے انتظامات کو خشفی شکل لے دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے آج مزیکل کنسٹ ہوگا راز کو جس کے ملک کے معروف بلوکار جو ہے وہ پر فارم کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر تحریک انصاف شہدی سرور کو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس آج پندال کا اور اس جلسے کا جو ہے وہ جائزہ لینے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں جی صاحب بتائیے گا کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ تحریک ہی ہوگا یہ کس پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر پہنچیں گے اور اس میں تمام لمحہ فکریہ کے لوگ اور تمام طبقات کے لوگ چاہے وہ کسان ہیں چاہے وہ مزدور ہیں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ منارٹیز کے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں سب لوگ جو ہیں کل اس جلسے میں انشاءاللہ بربور طریقے سے شامل ہوں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں پاکستان کا مستقبل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان بنایا گیا لیکن جو ہمارے اباوجدان نے علامہ اقبال نے قید عاظم نے خواب دیکھے تھے وہ پاکستان نہیں بنا یہ مزدوروں کا پاکستان نہیں بنا یہ کسانوں کا پاکستان نہیں بنا یہ غریب آدمی کا پاکستان نہیں بنا اور کل عمران خان اعلان کریں گے کہ دو نہیں ایک پاکستان ایک پاکستان جس میں امیر اور غریب برابر ہوں جس میں طاقتور اور کمزور برابر ہوں اور یہاں سے اشرافیہ نے جن وسائل پر قبضہ ہوا ہے ان وسائل کو ان سے چھین کے غریب طبقے کو متوسط درجے کو ان وسائل کو تقسیم کرنا ہے اور اس ملک میں ایڈوکیشن کو بہتر کرنا ہے دھائی کروڑ بچے جو سکولوں میں نہیں جاتے ان کو سکولوں میں جانا لکھے جانا ہے پینے کا ساپ پانی جی بہت شکریہ مردر آزام میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے